السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین احادیث مبارکہ سیدنا عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن بن عوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سربی کا نشان دیکھ تو پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا میں نے ایک عورت سے شادی کی اور کھجور کی گھٹلی کے وزن کے برابر سونا حق مہم پھیرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے لئے مبارک کریں ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہو عبد الرحمن بن عوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے جلیل قدر صحابی کی حیثیت سے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی تعلق تھا اس کے باوجود انہوں نے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا احتمال نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر ان سے کسی قسم کی شکایت بھی نہیں کی جیسا کہ ہمارے معاشرے میں نہ بلاؤ تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں ہمیں براد میں نہیں بلائیا ہمیں شادی میں نہیں بلائی اس سے معلوم ہوا صحابہ مجلس نکاح کے لیے لوگوں کو بلانے کا کوئی خاص احتمال نہیں کرتے ہیں جابب بن عبداللہ وزی اللہ وطاقہ عنہما بیان کرتے ہیں میں نے ایک عورت سے شادی کی پھر کسی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدمت میں حادث تو آپ نے پوچھا جابب شادی کر لی میں نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توانی سے یا بیوہ سے میں نے کہا بیوہ سے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمانی سے کیوں نہیں تم اس سے اٹھکینیاں کرتے تو تم سے اٹھکینیاں کرتی میں نے کہا اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد عبداللہ خوٹ ہو دے اور نو بیٹیاں چھوڑ دے اس لیے میں ایسی عورت کو کھر لائے ہوں جو اُن کی لیگے دازت کرے اور کھر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا نکاح میں ساتھ بھی ہی پسند دیدہ تردے عمل یہ دو احادیث مبارکہ بیان کر رہے تھے محترم سید طیب رحمان زیدی صاحب اور تیسری حدیث مبارکہ زونتے ہیں محترم محافظ کشم علی صاحب سے اللہ کے خضلت کرم سے نبی رحمت علی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج دو گھروں کو آپس میں ملایا جا رہا ہے اور یہ نکاح ہماری جو عام روٹین کے مطابق نکاح حسین سے تھوڑا مختلف ہے کیونکہ اتنے لڑکا دیسرے ملک میں ہے لڑکی دیسرے ملک میں علاقہ لڑک اس طرح نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت و سجدہ سے ثابت ہے ایک بزادہ خود نبی رحمت علیہ وسلم کا ایک نکاح ایتے ہوا آپ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ جناب سیدہ امین حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حب شہ میں تھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محافظہ اس طرح اللہ کے حبیب علیہ وسلم کا بھی ایک نکاح اسی طرح پر آیا گیا اور اس نکاح میں نبی رحمت علیہ السلام کی طرف سے حوشہ کے جو بادشاہ کے نجاشی وہ پاکمبر علیہ السلام کے جو پارے بخیر درہشی سے اس طرح نبی رحمت علیہ السلام کا اطلیقہ ہوا تھا لہذا آن ہم پاکمبر علیہ السلام کی دو سنتوں پر عمل کروی ہی ایک وہ جہاں کی حوشہ میں نکا ہوا اور نبی رحمت علیہ السلام میں بھی مناتی اور دوسرا یہ کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے سنت پر عمل کرتے ہوئے جو گھروں کو آپ اس میں ملا رہے ہیں تو اس کے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نکاح کے اندر خیر اور برکر نازل کرنا ہے اعوذر زیادہ شیعہ ورحمت اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نسائلنہ و نسلطر و نومن بہی و نتوقع و دی و نعوذر اللہ من شدور انتتنا و من سیئت عمادنا من يحضی اللہ فلا مظللہ ومن اذنلہ فلا آدیلہ اما بعد فإن خیر الحديث بطاب اللہ و خیر الحديث بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و شغل امور مہدساتها و كل مہدسة من جدع و كل برات زلالة و كل زلالة من جمال اللہمہ صلی علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کا نکاح علید عاشق جنکو محمد عاشق کے ساتھ ان گواہوں کی موجودگی میں بما حکمہر بیس ہزار روپے یہ آپ کا نکاح کیا جار ہے کہ آپ کو قبول ہے قبول ہے بلاندہ واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نکاح ان گواہوں کی موجودگی میں نبی رحمت علیہ السلام کی سنت تحیبہ پر عمل کرتے ہوئے بما حکمہر بیس ہزار روپے بما حکمہر بیس ہزار روپے آپ کا نکاح کیا جار ہے کہ آپ کو قبول ہے جناب بھئی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نکاح علیہ عاشق بنت محمد عاشق کے ساتھ ان گواہوں کی موجودگی میں نبی رحمت علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بما حکمہر بیس ہزار روپے آپ کا نکاح کیا جار ہے کہ آپ کو قبول ہے یہ قبول ہے مبارک ہو جی آپ سب کو جو ہزار روپے ساتھ جو آپ ہمائیں سارے ساتھ ملتے ہیں مبارک ہو جی آپ سب کو مبارک ہو جی آپ سب کو روپے ساتھ اللہ حضرت باستہ سنشاہ کی اندر کو بلکت ہے اللہ کی بلکت حر مبارے لئے کہ وہاں کے حضرت عزا کرنا اللہ وہ بلکت آرہ ایتماق سے حضرت فرما ہے اللہ کو سالے والاں پرناعت اللہ اسے سنشاہ کی اندر کو بلکت بلا بنات اللہ دونوں جرم کے جیونے بائیت رحمت بہت کے باسترد بنات ربی سر ورحمت حسر راشدین ربنا تطور مناہ ہم نے تحدثیت مللی تحرم مللکہ نمالینا ہم نے تحدثیت ملللہ رحمت مدینہ منورہ سے دینی سوالات کے فری جوابات کے گروپ مسائل دین علم مدینہ ان میں سے گروپ نمبر ایک محترم حافظ کاشف علی فادر رومی سلامیہ کا ہے جو یہ خطبہ نکاح دے رہے تھے یہ خطبہ نکاح صداقت علی ولد محمد ریاض آف چیک نمبر ایک سو پچیس میاں چنو آہ کا پڑھایا گیا جو کہ بسلسلہ روزگار جدہ میں مقیم ہیں اور نکاح کلسلسلہ میں مدینہ منورہ میں آئے حافظ کاشف صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دی کہ اگر آدمی ایک ملک میں ہو اور دوسرے ملک میں ہو تو ان کا نکاح بھی ہو سکتا ہے وہ سمید دولہ کو اپنی طرف اسے ایک وقیل مقرر کرنا ہوتا ہے ادھر اور وہ کوہوں کی موجود کی میں اس کی نیابت کرتے ہوئے قبول جابہ قبول کرے گا یا آن لائن فون پر بھی نکاح اگر وہ جانتے ہوں جو پڑھانے والے ہیں تو وہ بھی پڑھا سکتے ہیں جابہ قبول کروا سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کروایا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کو سمجھنے ان کے مطابق عمل کرنے کی اور نکاح کو آسان کرنے کی حمد دے قرآن کو سمجھنا بہت ہی جروری ہے اس لیے آپ سب بھی خود بھی قرآن سمجھیں دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں جو ہیں ان کو بھی سمجھ کر پڑھیں دوسروں کو بھی بتائیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی محبت کا تقاضی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات میں جتنی دعائیں ہیں ان سب کو ہم تجمہ سے یاد کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کریں